خطبے میں جن دو آیتوں کی تلاوت کی یہ بیسوہ پارا سورہ انکبوت آیت نمبر ایک دو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ انکبوت کی آیت نمبر ایک میں فرمادہ یہ حروف مقتعات میں سے ہے جس کے معنی اور مطالب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے احسیب الناس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائیں گا کیا ان کو آزمان نہیں جائیں گا پھر اللہ نے تیسری آیت میں کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنَا قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ اور البتہ تحقیق کے ہم ان کو آزمائیں گے جیسے پچھلے ایمان والوں کو آزمایا تاکہ اللہ جانے کہ کون سچا ہے اور تاکہ اللہ جانے کہ کون جھوٹا ہے سورہ انکبوت کے ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے ایمان کے معار کو پرکنے اور جاننے کا ایک ساچہ ذکر کیا ہے بخاری شریف آپ اٹھائیے تین ہزار چھس سو باروی حدیث حضرت خباب ابن ارت رغی اللہ تعالی فرماتے ہیں شکونا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہ ہوا متوسد بردت لہو فی زلی القعبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک بھلہ تھا بردہ تھا جو خانے قعبہ کو آپ ٹیک لگائے بیٹھے جائے خباب فرماتے ہیں میں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور شکایت کر کر کہا یا رسول اللہ علا تدعو لنا کیا آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس بات کی کہا یا رسول اللہ یہ مشیقین مکہ یہ کفار مکہ ہمیں کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں طرح طرح سے ہمیں تکلیفیں دی جارہی ہیں ہمیں ستایا جارہا ہے ہمارے ایمان کو متزلجل کیا جارہا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے مدد طلب کیجئے خباب ابن ارط نے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہو گیا آپ کے چہرے سے سرخی ٹپک رہی تھی اللہ کے نبی نے کہا خباب کیا تم نے پچھلے ایمان والوں کو نہیں دیکھا ہم ملو علیہ الاخشا کہ جنہیں درختوں پر لٹکا دیا گیا وہ نشیرو بی المناشیر جنہیں آروں سے دو ٹکڑے کر دیا گئے وہ یمشتو بی امشات الحدید مادون لحمی و عظامی اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ ان کے جسم میں بڑی بڑی آنکھوں کی تیچیوں کو داخل کیا گیا اور پھر غلول کر کر ان کے عطریوں کو کھیچا گیا اور ان کے گوشت کو جسم سے ادھیرا گیا نکالا گیا اور خباب صرف اتنی تھوڑی تکلیفوں پر تم لردے بڑا اندام ہو گئے حضرت خباب سے جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی یہ اسی وقت تھنڈے پڑ گئے کیونکہ پچھلے نبیوں کو جو تکلیفیں دی گئی تھی وہ معمولی نہیں ہے ابن عساقید نے تاریخ دمشق میں محمد ابن عساق بن بشر کی روایہ ذکری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راوی ہے فرماتے ہیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عوج میراش پر گئے تو پہلے آسمان پر نبینا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ یحییٰ زکریہ علیہ السلام سے تین نبیوں سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریہ علیہ السلام جن کا اللہ نے تذکرہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں کیا اللہ فرماتا ہے اُنَا لِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّا جس وقت حضرت زکریہ نے اللہ کے حضور خوب رو رو کر دعا کی قَالَا رَبِّ حَبْلِي مِلَّ دُعَكَ ذُرِّيَّةً تَجِّبَا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَا اے پروردگار مجھے نیک و کار پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے اس لئے کہ آپ دعاوں کے سننے والے اب جیسے ہی حضرت زکریہ علم الصلاة والسلام نے دعا کی تفسیر مذری میں قادی صنع اللہ پانی پتی نے لکھا ہے آپ نے اس وقت دعا کی جب آپ کی عمر 99 سال کی ہوئی معالم التنزیل میں اللہ مبقوی نے لکھا ہے 111 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور جب آپ آجیز آگئے کیونکہ آپ کے گھرانے میں کوئی آلو اولاد نہیں جی حضرت زکریہ کو نہ لڑکا تھا نہ لڑکی تھی اولاد سے محروم تھے تو حضرت زکریہ علم الصلاة والسلام نے اللہ کے حضور خوب رورو کا دعا کی اور دعا کر کر کہا رب حبلی مل لہ دعا کا ذریتا تجیبہ انکا سمیع الدعا جیسے ہی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علم الصلاة والسلام کی دعا کو قبول کیا اور قبول کر کر اللہ تبارک و تعالی نے اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحِيَا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علم الصلاة والسلام کو خوش خبری دی کہ اے زکریہ ہم تمہیں خوشکبری دیتے ہیں کہ تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوں گی اور اس لڑکے میں چار اوساف ہوں گے چار صفتیں ہوں گی سب سے پہلی صفت کہ وہ مصدقا بی کلمتی من اللہ اللہ کی کلمیں کی تزدیک کرنے والا ہوں یہ پہلی خصوص یہ کہ اللہ کے کلمیں کی تزدیک کرنے والا اللہ کا کلمہ کون ہے عدد عیسی علیہ السلام ہے یہ اللہ کے کلمیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرط عادت آپ کی جو عادت تھی عادت اللہ کے خلاق بغیر باپ کے پیدا کیا اس لئے آپ کو کلمت اللہ کہتے ہیں اور دوسرا وصف کو بیان کیا سگیدہ جو مقتدہ ہوں گا سردار ہوں گا اور تیسری صفت حسورہ کہ بہت زیادہ جو لذتیں ہیں ان لذتوں کو روکنے والے حضرت یہی علیہ السلام ہے جائز لذات سے بھی آپ پریس کریں گے جیسے بہت تنعن کا کھانا پینا نکا ان تمام سے آپ مبرہ ہوں گے اس کو حسور کہتے ہیں عورتوں سے بلکل بے رغبت اور چوتھی چیز وَنَبِيَمْ مِنَ السَّالِحِينَ نبیوں میں نیکوکار حالانکہ ہر نبی نیکوکار ہی ہوتا ہے لیکن انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبیم من السَّالِحِينَ نبیوں میں نیکوکار ہوں گا کیا مقام اور مرتبہ بین کیا جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکریہ کو بشارت دی اور آپ کے چار اوصاف کا تذکرہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السَّالِحِينَ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اب جیسے ہی حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوڑ لے کہ قابل بنایا آپ کے عمر جب جوانی کو پہنچی ایک تو بنی اسرائیل کے نبی اور نبی اپنے قوم میں سب سے حسین جمیل خوبصورت ہوتا ہے ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو پاک رکھتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی جوانی تھی حسر اور خوبصورتی انتیا پر تھی تو خیر جو بات میں ارد کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نبی جیسے ہی دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات یحییٰ زکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہا زکریہ آپ کے قتل کا کیا واقعہ ہے کہ آپ کے قوم نے آپ کو قتل کیا کیسے کیا کیوں کیا اس کا کیا واقعہ ہے تو حضرت زکریہ نے کہا یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گڑاپے میں یحییٰ آتا کیا اور یحییٰ اپنے قوم میں سب سے حسین جمیل تھا خوبصورت تھا جب ان کی جوانی تھی اور وہ شہرِ بعل بق جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو رسالت دے کر بھیجئے آپ سورہ سافات 23 و 14 آیت نمبر 123 اٹھا کر دیکھئے اللہ نے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَلَ الْخَالِقِينَ اللہ رَبَّكُم وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْاوَّلِينَ حضرت علیہ السلام کے زمانے سے ایک بادشاہ تھا اخی اب اس کی بیوی ایز بیل اس کی عمر بہت لانبی ہوئی اس نے حضرت علیہ السلام سے لے کر حضرت زکریہ یحیی اور عیسیٰ کا زمانہ پائے پچاس نبیوں کو تو اپنے ہاتھوں سے اس نے شہید کیا اور اس کے ایمہ پر تئیہ ہزار انبیاء علیم السلام تو سلام قتل کیے گئے ایز بیل یہ اپنے وقت کی قتالہ تھی اور زانیہ اور رد بھی بہت حسین جمیل خوبصورت تھی تو زکریہ واقعہ سنا رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جب یحییٰ کیا جوانی کا عالم تھا یحییٰ اپنے گھر سے نکلا جیسے گھر سے نکلا نکلتے ہی ایز بیل کی نگاہ حضرت یحییٰ علیم السلام پر پڑی اس نے اپنے تمام خادماؤں سے کہہی کون ہے کہ یہ یحییٰ اپنے زکریہ کہ یہ مجھ سے کیسے چھوٹ گیا کیونکہ جو مرد بھی اس کو پسند آتا وہ زبردستی اس سے حرام کاری کرتی تو اتنا حسین جمیل نوجوان شخص یہ کیسے بج گیا کہ جاؤ جلادوں کو حکم دیا کہ یحییٰ اپنے زکریہ کو پکڑ کر لاؤ یا رسول اللہ جیسے ہی ایزبیل نے حکم دیا اب جلاد اس کے پیچھے لگ اور حضرت یحییٰ علیم السلام کو پکڑا اور پکڑ کر میرے پاس ایزبیل فرما دیئے لاکر دے دیا میں نے اپنے گھر میں اس کو بند کر دیا اور اندر کمرے کو سجایا گیا اور اس کمرے میں اس ایزبیل نے یحییٰ علیم السلام کو گناہ کی دعوت جبکہ یحییٰ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں سیدہ و حسورہ و نبیم من السالحین نبیوں میں نیکوں کا یحییٰ علیم السلام کے آپ کے جو پلک ہے وہ پلک بھی اوپر نہیں اٹھے وہ پوری رات گناہ کی دعوت دیتی رہی حضرت یحییٰ علیم السلام نے نظر اٹھانا تو دور کی بات پلکے تک نہیں اٹھائی اس کی دعوت پر لبیق نے کہا حالکہ تنہی تھی حسن و خوبصورتی تھی جوانی تھی اور ادھر بھی تنہی تھی حسن و خوبصورتی اور جوانی تھی اس کے باوجود حضرت یحییٰ علیم السلام نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا آج تو امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ امت کے نوجوانے یہ سڑکوں پر چوراہوں پر اور گلیوں کے موڑوں پر سیٹیاں مار گئے ہماری ماں بہنیں گزرتی ہے تو ان کو تکتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے نوجوانوں کا یہ حال جس کے نتیجے میں پھر معاشرہ ایسا پراغندہ ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں آج پرے علاقوں میں پراغندگیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پرے دنیا میں ہمیں زلیر اور خار کیا جارہا مارا اور پیٹا جارہا ہے ہر جگہ اس امت کے ساتھ وہ معاملہ کیا جارہا ہے کہ جو معاملہ جانوروں کے ساتھ تک نہیں کیا جارہا ہے جانور کے مارنے پر پابندی ہے لیکن انسان کے خون بہانے پر کوئی پابندی یہ کیوں ہم نے اپنے حیثیت کو فراموش کر دیا لقد کررمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان اپی آسنی تقوین کا جو لبادہ اور لباس ہم ہوڑے ہوئے تھے ہم نے اس کو نکال دیا جب امت نے اس لبادے کو اس لباس کو اتار کر پھیک دیا تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو آج پورے دنیا میں کیا جا ہے یہ اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کی عادت ہے اللہ کی فطرت ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما قصبت ایدیکم ویعفوان کتیر زہر الفساد تل بری والبہر بما قصبت ایدی ناس یہ جو ظالم بادشا بار بار ہم پر مسلط کی جا رہے یہ کیوں ہمارے آمال برد کی وجہ سے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے پاداش اللہ میں مذہب نے کہا نا جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دے جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دے حکم آیا میرے بندے پہلے آمال تو دیکھ ہمارے آمال ایسے ہیں بد سے بتر جس کے نتیجے میں اس امت کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرے کو بنایا جائے معاشرے سے جو گندگیاں ہیں معاشرے میں جو تاپنات پھیلے ہوئے ہیں جو گناہ ہیں وہ معاشرے سے نکلے یہ اس وقت نکلیں گے جب ہر شخص یہ عزم کریں گا یہ ارادہ کریں گا کہ میں اپنی اصلاح کروں گا اپنے ذات کو بناوں گا اپنے زندگی میں تقوی طہارت لے کر آوں گا تو معاشرے سے تاپنات ختم ہوگا تو خیر جو بات میں جلادوں کو بلائے اور اپنے تمام خدام سے کہا اس کو فوراً میرے گھر سے نکالو غصے میں آ کر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا نکالنے کے بعد اس کے دل میں خصومت کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وقت کے انتظار میں تھی کہ کب میں یحییٰ ابن زکریہ سے بدلہ لوں اب اس نے کیا کیا اس وقت اس نے کچھ نہیں کیا کئی دن بیٹھ گئے اس زمانے میں سال میں ایک مرتبہ میلہ لگا کرتا اور میلے میں دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر جو نظرانے اور چڑھاوے پیش کی جاتے تھے تو تمام عوام کے ساتھ اس زمانے کا بادشاہ بھی اس دیوی اور دیوتاؤں کے نظرانوں میں شریک ہوتا تھا اب جیسے ہی اخی اب جو اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ اپنے گھر سے نکلا ہے خلاف عادت اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس کو باہر چھوڑنے کے لیے آئی جوتیاں پہنائی شاہنہ لباس پہنایا اپنے ہاتھوں سے اس نے پوری زندگی اُدھ کر بادشاہ کا استنبال نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے جوتیاں نہیں پہنائی اور نہ شاہنہ لباس کبھی پہنائی خلاف عادت جب اخی اب نے دیکھا کہ آج کیا بات ہے میری بیوی مجھ کو بہت بہربان اس نے مجھ کو شاہنہ لباس پہنایا جوتیاں پہنائی اور سواری کے قریب لاکر چھوڑا بہت خوش ہوا اور خوش ہونے کے بعد اس نے ایزبیل سے کہا مانگ تو جو بھی مانگیں گی میں تجھے دوں گا ایزبیلک کے دل و دماغ میں حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام کی خصومت تھی اس نے کہا مجھے یحییٰ ابن زکریہ کا سر چاہیے تو اخی اب نے کہا وہ اللہ کی بندی اس کے علاوہ تجھے جو مانگنا ہے وہ مانگ ایزبیل نے کہا پادشاہ سلامت آپ نے مو مانگا انعام کہا ہے اور مقولہ بھی ہے جب کوئی شریف انسان بڑا انسان وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف وردی کبھی نہیں کرتا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تو جو مانگیں گی میں تجھے وہ عطا کروں گا مجھے تو یحییٰ ابن زکریہ کا ہی سر چاہیے چار نا چار اخی اب نے کہا جا منہ یحییٰ ابن زکریہ کا سر تجھے ہبا کر دی اور اسی وقت جلادوں سے کہا جاؤ اور جا کر یحییٰ ابن زکریہ کا سر لے کر محمد ابن عساق بن بشر کی ایک دوسری روایت ہے کہ ایزبیل کی ایک دوسری بیٹی تھی دوسرے شوہر سے وہ جب جوان ہوئی تو ایزبیل نے اخی اب کو شراب پلائے اور پلانے کے بعد جب وہ شراب میں دوتھ ہو گیا کمرے میں بناؤ سنگار کے ساتھ اس نے اخی اب کو چھوڑ دیا حالانکہ یہ بھی حقیقی بیٹی کے حکموں میں ہے اللہ کی فی حجوری کم جو اللہ نے کہا وہ لڑکیاں جو اپنے بیویوں کے ساتھ تمہارے نکاح میں آئی ہے وہ بھی حقیقی بیٹی بیٹی کی طرح سور نیسا میں اللہ نے احکامات ذکر کی اب وہ جیسے ہی اس لڑکی کی طرف لکا اور پورے خواہشات کے ساتھ لکا تو ایزبیل نے اخی آپ کو روکا کہ تم اس لڑکی کے پاس جانی سکتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ یہیہیہ ابن زکریہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے اس نے کہا اسے ہوئی نہیں سکتا کہا ہاں اب بلاؤ یہ دوسری روائے اسی وقت حضرت یہیہ علیہ السلام کو لائے گئے اور پوری تفصیل بتلائی گئی ایزبیل نے کہا یہ میری لڑکی ہے جو پہلے شوہر سے کہ یہ لڑکی میرے دوسرے شوہر کے لئے حلال ہے تو یہیہیہ نے کہا نہیں یہ حرام ہے کیونکہ حقیقی بیٹی ہی کی طرح یہ بھی بیٹی ہے اب جیسی کہا وہ تو نشے میں ددھ تھا شراب میں بلکل مخمور تھا تو اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہلا بھیجا کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کے بارے میں حرمت کا خطوہ دے رہا ہے اور ہم اس کو قتل کر دیں یہ دوسری روایت پہلی میں تو محمد ابن عصاق بن بیشر نے تاریخ دمشق میں حضرت عبداللہ ابن عباس علی اللہ تعالی کی روایت ذکری کی اب جیسے ہی جلال حضرت یحییٰ کے قتل کے لئے روانہ ہوئے تلاش کرتے کرتے مجد اقصہ پہنچے ہمارا جو قبل اول ہے وہاں جیسے ہی پہنچے پہنچنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام محراب کے اندر اور ان کی بلکل پیچھے ہی دو قدم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں مجد اقصہ میں محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں جلال پہنچنے کے بعد انہوں نے یحییٰ ابن زکریہ کو لٹھائے جیسے لٹایا لٹانے کے بعد ایک تشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح زبا کیا گیا جیسے ہم بکرے کو زبا کرتے ہیں دوسرے آسمان پر حضرت زکریہ اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے حضرت زکریہ کو روک کر کہا کہا زکریہ اس وقت تمہارے سبر کا کیا علم تھا تو زکریہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سبر کا یہ علم تھا کہ میں نے اس وقت نماز نہیں توڑی نننو سال کی یا ایک سو گیارہ سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یبشر کب یحییٰ بڑاپے میں ایک بیٹا عطا کیا یحییٰ کی شکل میں اور وہ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے ایسے زبا کیا جا رہا ہے جیسے ہم بکرے کو زبا کیا کرتے ہیں اور اس کے خون کو تشت میں لیا زکریہ علم السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز میں توڑی میں نے نماز کو مکمل کیا اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا سلام کے بعد میرے زبان سے بدوہ نکل گیا جیسے ہی بدوہ نکلی یہ جلات اس تشت کو جس میں یحییٰ کا خون تھا لے جا کر دیا گیا تو ایسے بیر اس خون کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنے عذاب کا پورا ناجی کی اور اللہ کا جیسی ادھر زکریہ کی بدوہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا ماں حشم و ختم کے اخیاب ایزبیل اور تخت و تاراج اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا ایک روایت میں لکھا ہے یحییٰ علیہ السلام کا بدل کاپنے لگا آپ کے سر کو تو جلادوں نے کاٹ کر لے گیا لیکن پورا جسم کیا ہے اسی طرح جس طرح انسان زندہ ہوتا ہے اس طرح کیا ہے پڑ پڑانے لگا کھلنے لگا اور اس سے خون کے پھواروں سے آواز آنے لگی اے اخیاب وہ تیری بیٹی ہے اور تیرے لیے وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب جیسے ہی ادھر زکریہ نے بدوہ دی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز بیل کو اخیاب کو ماہ حشم خدم کے زمین میں دھسا دیا اور جیسے ہی وہ زمین میں دھسنے لگا اس نے چیخہ پکارا پوری ریایہ اس منظر کو دیکھنے لگی جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا دیکھنے کے بعد ہوا ایسے کہ ریایہ نے کہا یہ پورا واقعہ زکریہ کی وجہ سے ہوا کہ زکریہ کی بدوہ کی وجہ سے اس کا رب ناراض ہوا اور اس کے رب نے ہمارے بادشاہ کو اور بادشاہ کی بیوی ملکہ کو زمین میں ماہ حشم خدم کے دھسا دیا یہ زکریہ کی وجہ سے کہا چلو زکریہ سے بدلہ لیں گی اب ریایہ جو ہے حدث زکریہ کی پیچھے لگی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے زکریہ سے کہا اے زکریہ پوری قوم آپ پر ناراض ہو گئی اور ناراضی کا یہ حال ہے جو سب کی سب تمہاری طرف دوڑ رہی ہے کہ تمہیں قتل کر دے اس لئے میں تمہارا خیر خواہوں تم یہاں سے جلد سے جلد نکل جاؤ مجد اقصہ سے بیت المقدس سے حدث زکریہ علیہ السلام نکلے اور نکلنے کے بعد آپ دوڑنے لگی کوئی قوم آپ کے پیچھے اور زکریہ علیہ السلام آگے آگے دوڑنے لگی آپ جیسے آگے آگے دوڑ رہے تو اس وقت شیطان انسانی شکل میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی پیچھے قوم دوڑ رہی ہے اور آگے آگے شیطان ہے اور شیطان کے آگے جو ہے وہ زکریہ علیہ السلام اب جیسے ہی موڑ آتا زکریہ علیہ السلام مرتے تو یہ بھی مرتا اور قوم سے کہتا ہے کہ کس طرف گئے اور قوم پھر پیچھے لگتے حضرت زکریہ نے جب یہ تمام مناظر کو دیکھا دیکھنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام آجیز آگے سامنے ایک درخت تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے قریب پہنچے اور اس درخت سے کہا کہ درخت مجھے اپنے اندر روح پوش کر دی جیسے ہی زکریہ نے حکم دیا حکم کا دینا تھا درخت کے دو شخ ہو گئے دو شخ ہونے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت میں داقل ہونے لگی جیسے داقل ہو رہے داقل ہوتے ہی شیطان دورتا ہوایا اور اس نے آ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کی چادر کو کھیچا اور کھیچ کر اس درخت کے باہر کر دیا اور وہ درخت برابر ہو گئے جیسے درخت برابر ہوا قوم دورتے ہوئے آئی شیطان اس جگہ کھڑا تھا اس نے کہا اے میری قوم کہا زکریہ میں وہ پاور ہے وہ طاقت ہے وہ جادو ہے کہ جو اپنے جادو کے زور سے پاور کے زور سے اس درخت میں روپوش ہو گیا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ زکریہ کی چادر کا حصہ ہے جو باہر لٹکا ہوا ہے لوگوں نے دیکھا کہاں یہی چادر حضرت زکریہ زیبتن تھے اب آپے سے باہر ہو گئے قوم والوں نے جیسے دیکھا کہ اس درخت کی اندر زکریہ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں تو کہا آنگ لے کر آؤ کہ اس آنگ میں حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے درخت میں روپوش ہے کہ اس آنگ کے ذریعے سے اس درخت کو جلا دے ہوئے ہیں کسی نے کہا اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو کسی نے کہا آنگ لگا دو کسی نے کہا کہ درخت کے ٹکڑے کر کر زکریہ کو زندہ نکالو کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں جو تمہیں کہتا ہوں وہ میری بات کو تم مان لو کہا کیا کیا جائے تو شیطان نے کہا ایسا کرو ایک آرہ لے کر آؤ اسی وقت قوم کی کچھ اشخاص نے شیطان کی ایمہ پر ایک آرہ لے کر جیسے آرہ لائے گیا لانے کے بعد اب اس آرہ کے ذریعے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کٹا گیا اب جیسے ہی اس درختوں کو کٹ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے ٹکڑے کیے گئے ایک روایت میں لکھا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر پر وہ آرہ چل اور آرہ چلنے کے بعد جیسے ہی وہ آرہ آپ کے دماغ تک پہنچا تو حضرت زکریہ کی چیخ نکل لی اور اس آرہ کے ذریعے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے درخت پڑے کٹ لی وہ نشیرو بی المناشیر یہ کون کہہ رہا ہے ہاں ہاں